اسلام علیکم حد سے زیادہ گرمی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہی کہ کچھ دن پہلے بارشیں آئی ہیں تو بارشیوں سے پہلے دو تین دن گرمی بہت زیادہ تھی تو آج اس حساب سے بھی گرمی بہت زیادہ ہے تو میں جا رہا ہوں ابھی چوک پہ سیٹیں کرواتا ہوں اور نیچے خات وغیرہ میں لگواتا رہتا ہوں اور بالوں کی بھی سیٹیں کرواتا ہوں تو ابھی میں جا رہا ہوں اپنے چوک پہ تو ملتے ہیں نئی کی دکان پہ چلتے ہیں چوک پہ اب نئی کی دکان پہ پہنچ چکا ہوں یہ نئی سیب کڑے ہیں جس کا نام ہے اختر تو اب میں بھی کٹنگ کرواتا ہوں اسی سے یہ سین چیک کریں ماشاءاللہ یہ دیکھیں جانور خوبصورت جا رہے ہیں میں روڈ کے اوپر کڑا ہوں یہ دیکھیں یہ بھینسے ہے ماشاءاللہ یہ چرا کر جا رہے ہیں اب شام ہوگئے گھر کو جا رہے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ سین چیک کریں یار کمال کا ہے بندے تو بندے رہے گئے جانوروں کو بھی گرمی لگتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی نہا رہے ہیں گئے یہ بھیسے ہیں گئے ہیں تو گرمی اتنی ہے دیکھیں یار جس طرح انسانوں کو گرمی لگتے ہیں اسی طرح جانوروں کو بھی گرمی لگتے ہیں یہ دیکھیں یہ پانی کے اندر نہا کر آ رہے ہیں یہ گئے ماشاءاللہ کافی ساری گئے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بھی ان کو پیچھے چرانے والے بھی ہیں کیا ہی کمال کا سین ہے ماشاءاللہ یہ نہا کر جا رہی ہے تو دیکھیں اتنی گرمی ہے کہ بندوں کو تو لگتی لگتی ہے آدمی تو نہانے کے لیے آئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں سارے بچے نہانے کے لیے آئے ہوئے ہیں لیکن ان کو بھی گرمی لگ رہی ہے یہ بچے بھی ساسا نہا رہے ہیں یہ دیکھیں ہاں تو سب ہوتا رہی ہوئے یہاں رہا تو کیوں کامیٹ لگتی بھائی ہے میں دیکھیں مڈسینکل کو دھو رہا ہوں یہ میرا اپنا مڈسینکل ہے کیونکہ بارشوں میں بارشوں کی وجہ سے مڈسینکل خراب ہو جاتے ہیں اور تونسے کی جو سیوریج ہے نا اس کا بھی تھوڑا مسئلہ گلیوں کے اندر پانی دو دو تین 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 کھڑا رہتا ہے بارشوں کا سیوریج کی وجہ سے تو میں نے کہا چلو مڈسینکل کو دھو لیتے ہیں اتوار کا دن ہے چلو مڈسینکل کو ساف کر لیتے ہیں اگر ڈیک سرویس پہ لے جائیں تو وہ یا سو روپیا بھی لیتے ہیں سو روپیا یا ڈیٹھ سو روپیا لیتے ہیں لیکن اچھی طرح اس کو ساف بھی نہیں کرتے اچھی طرح مڈسینکل کو واش بھی نہیں کرتے تو جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ دس روپے کی سرف لوں اور نوی روپیا بچوں اور خود اس کو واش کر لوں تو خود واش کر رہا ہوں دیکھیں اچھا بیوارا آج میری چھوٹی زینہ چوری ہو گئی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ چوری میری ہوئی کیس طرح ہے میں گیا ہوا تھا کلمہ چوک پہ دوپہر کا ٹائم تھا کوئی چیز خرید نہیں تھی تو میں اینک پہنتا ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ دھول ہوتی ہے دوسرا گرمیاں بہت زیادہ ہیں تو اس لیے اینک پہن کے پہتا ہوں میرا ہیلمٹ ہے نہیں تو میں کلمہ چوک پہ گیا تو ان سے کلمہ چوک پہ گیا پھر مرسیکل کھڑی کی اور اینک جو اینک میں مرسیکل کے ساتھ کھڑا کر چلا گیا جب میں دکان کے اندر گیا وہاں سے جو چیز خرید نہیں تھی خرید کر واپس آیا جب مرسیکل کے پاس آیا دیکھی تو اینک نہیں تھی انہوں نے محبت کی وجہ سے میری اینک اٹھا لی تھی پھر میں دکان کے اندر چلا گیا شہد میں نے کہا دکان کے اندر چھوڑ کر آیا ہوں لیکن دکان کے اندر نہیں تھی انہوں نے مرسیکل سے اٹھا لی تھی محبت میں اٹھا لی تھی اس چیز میں اٹھا لی تھی محبت میں ان کو شہر محبت میری اینک سے محبت تھی محبت تھی محبت تھی تو نہیں ہوگی شہر میری اینک سے ان کو محبت تھی تو انہوں نے میری اینک اٹھا لی پھر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ شکر ہے انہوں نے محبت میں اینک اٹھائیے مرسیکل نہیں اٹھایا تو پھر ادھر میں نے ولاق بنائی نہیں ہے گرمی بہت زیادہ تھی دھوپتی تو آپ بھی دیکھیں کہ کتنی گرمی ہے اور ویسے بھی کافی دنوں سے آپ کو پتہ ہے کہ گرمی بہت زیادہ چل رہی ہے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خیر کی بارش دے تو آج اینک چوری ہوئی ہے میں نے کہا چلو اپنے ویور کو بھی بتا دوں